محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 سامنے بلا تخیر سادے مہمان خطیب خطیب دلنشین محبوب عوام حضرت مولانا قاری عبد الرحیم صاحب کلیم آف دیرہ غازی خان جو تاڑے سامنے سیرت امام الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم دے مقدس اور مبارک عنوانتے خطاب فرمان گے حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب آف دیرہ غازی خان الحمد للہ الَّذی هدانا لہذا الحمد للہ الَّذی هدانا لہذا وَمَا کُنَّا لِنَأْتَدِيَ لَوْلَا وَمَا کُنَّا لَوْلَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا وَعَلَا آلِ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَا آلِ اِبْرَاهِيمَ وَالْقُرْا آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے محمد محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد ہے مطع عالم اجاز سے پیارا پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارا محمد کی محبت خون کے رشتوں سے عالا ہے رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد کی غلامی میں جو سرشار ہوا قسم اللہ کی جنت کا وہ حق دار ہوا سر وہی سر ہے جس میں رہیں سودا رسول ارے دل دل وہی دل ہے جو سنت کا طلب کار ہوا ہر قسم دی حمد و سنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی وست خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام عاظم محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واسحابہ وسلم تھے حمد و سنا اور درود و سلام تو بات واجب الاحترام معجز سامین کرام ہر وڈے تو وڈہ اللہ نے بنایا ہے ہر بڑے تو بڑا دنیا دی اندر آیا ہے لیکن ایک ہستی اس طرح دی اللہ کریم نے دنیا دی اندر مبوض فرمائی جس تو وڈا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی اونہ ہے نہ رب نے بنایا ہے اس طرح عظمت والا اللہ پاک نے پیارے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 بنوں سے بنایا ہے اس لئے تلیل کیا ہے وَلِكُلِّ نَبِينٍ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوَعَةٌ لِمُحَمَّدِ مَا اِرَّعَيْتُ وَلَا سَمْعَتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدِ اَغَرُّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَةِ خَاتَمُ مِنَ اللَّهِ من نور يلوح ويشهد وزم الإله هو اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤزن أشهد وشكله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد اس طرح دا پیارا محبوبِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کہ اللہ پاک دے پیارے محبوبِ کریم نو سامنے بٹھا کے تو صحابی دعا لیندہیں پیارے محبوب دوں اللہ دے محبوب فرمان دینے ہاں میرے یار حسان ہاں تو صیرت میری بیان کر کس طرح بیان ہو رہی ہے وَلِكُلِّ نَبِيِّن فِي الْعَنَامِ فَضِيلَتُنُ کہ تمام انبیاء دی فضیلت نو تمام انبیاء دی عظمت نو شمائل نو خسائل نو ایک جگہ دے بیکھ راؤں ہے کسے نے تا اللہ پاک نے ایک لکھ چوی ہزار کموں پیش انبیاء علیہ السلام دی شانوں مجموعی طور تھے ایک جگہ تھے محمد کریم دیندر سبحان اللہ ساریاں صفتہ تھے خوبیاں دیندر مالک نے دکھا دیتا ہے لوگوں جو الگ الگ پیغمبرہ دیندر خوبیاں وہ اکیلے محمد کریم دیندر ساریاں خوبیاں تمام خوبیاں موجود ہیں وہ کس طرح دیکھو بھی ہے ماں ارہائی تو کسے آکھ نے اس طرح دا سونا وے کیا نہیں ولا سمعتو کسے کن نے اس طرح دا سونا سنیا نہیں پھر اللہ نے اس طرح دا سونا اپنی مخلوق وجو کوئی چنیا نہیں جیو جیان اللہ پاک نے محمد کریم نو بنایا ہے ماں ارہائی تو ولا سمعتو بمثل ہی فی الناس کل ہم بمثل محمدی جیو جیان اللہ نے سونا محمد کریم نو بنایا ہے اس طرح دا سونا کوئی آیا نہیں کیوے سونا بنایا ہے سونا اس طرح دا بنایا ہے کہ چہرے دے پسینہ بھی آوے تو پسینہ ایوے چمک دائیں جیوے موتی چمک دے ہوئے سبحان اللہ جگمک جگمک ہوندائیں سونا ایوے بنایا ہے مسکراب ہوئے دندہ وچو لشکار نکل دل سونا ایوے بنایا ہے ماں ارہائی تو ولا سمعتو بمثل ہی اس طرح دا سونا نا کسے اکھ نے ویکیا ہے نا کسے کن نے سنیا ہے نا کسے اللہ اکھ پر دنیا دے اندر اللہ رحمان نے کوئی غور چنیا ہے جس طرح دا سونا اللہ پاک نے محمد کریم نو بنایا کیم سونا ہے سونا فرمایا اللہ پاک نے سونے نو اس طرح خوبصورت بنایا کہ اللہ اللہ اغر علیہی لنبوت خاتمون من اللہ چہرات ہر ایک نو خوبصورت نظرتا ہے لیکن ایک اور ختم نبوت دا عزاز اللہ نے بخشائے دو کندیان دے درمیان اللہ نے اس طرح دا نور مہر نبوت ختم نبوت والی لائیے جری چمک چمک کے جگمک جگمک ہو کے دس رہیے اے تو او پیغمبرے وَزَمَّ الْإِلَاہُ اِسْمَنْ نَبِيِّ اِلَسْمِهِ اِدَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَزِّنُ اَشْحَدُوْ سونا اس طرح دا سونا من موڑا ہے کہ اللہ نے اپنے سونے دا نام نامی اس میں گرامی اتنا پسند آیا اتنا پیارا لگا اتنا محبوب لگا کہ مالک نے اپنے نام دے واد اپنے سونے محمد کریم دے نام دا مقام بنا دیتا اور جو بھی پڑھ دائیں لا الہ الا اللہ انہوں پڑھنا پہے گا محمد الرسول اللہ جو بھی پڑھ دائیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر اقرار کر دائیں اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اس ردہ سونا بنایا آنوت شانو سونا سارے جہانو سونا جس نے ورہ پانا پایا رتبہ بلند وانگو سونے نبی دا چہرہ سورج دا چند تن سونا اللہ اس ردہ سونا کیوں بنایا آئی مالک اے دنیا والا نو عقیدہ اے توحید سکھانا جاندے کہ میری بڑیوں عشائے اس طرح دی سونی ہے اوہ لوگو ویکھوں کاریگر دنیا دلدر اپنی کاریگری دے کمالات بھی کھا رہے ہیں مالک دا سرے ہیں یہ میرا بڑیوں یا محمد اس طرح دا سونا ہے جنہوں میں ٹھایا ہے چمکایا ہے سجایا ہے تو جیری بڑیوں عشائے اس طرح دی سونی ہوئے تو بنا منوالا کاریگر خود کس طرح دا سونا ہوئے گا لئیسا کا مثل ہی شیعن فی الارضی ولا فی السما قرآن کریم دن در پیارے محبوب دی شانوں کس کس پہلو تو بیان کی تا جاوے ویکلے ہر ایک دی شان بیانوں دیئے پیدا ہوں منتوباد اکیلا محمد کریمے جے دی شان اللہ نے پیدا ہوں منتوبی پہلے بیان فرما دیتی یجدونہو مکتوبا عندہم فی تورا دی والانجیل مالک نے تورا دے اندر انجیل دے اندر لیکھ دیتا ہے دنیا والا نو سمجھایا ہے ویکھو ویکھو جدو اللہ دا گھر بنیا بیت اللہ شریف تو پیارے خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام اللہ تم مزدوری مانگ رہے ہیں مالک نے فرمایا ہے میرے یار خلیل مزدوری مانگ تپوری مانگ اللہ کی مانگا دعا مگ رہنے ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَعَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ اتَّوَّابُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَتَا وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعْزِيزُ الْحَكِيمِ مَالِكِ قْرِیبُ نَي اپنے پیارے حبیبِ قرِیم دی سیرہ دائیں مقام بنایائیں اجے محبوب نو عمریں گیارہ سال عمریں اپنے چچا دیں نال تھی جارتی سفر تھے شام دی طرف جاریں رستے جندر ملن والا ملدائیں تکیندائیں کہ جیرا پچا تیرے نالیں اس بچے دی صفت میں پہلے اللہ اکبر تو رات دی اندر پڑ چکا تو ایوے کر اس بچے نو واپس بھیج دیں ہو سکتا ہے اگے لوگ مخالف حساتے جاہا کہ انو قتل کر دیں مل معلوم ہوندہیں پہلے کتابہ دی اندر بھی سونے دیا صفتہ پہلے لوگ پڑ چکن اللہ نے اس طرح دی شان والا بنایا ہے جدو پہلے پہلے قرآن آیا سجدہ اعلان آیا حق دا بیان آیا مٹھنا کلام آیا دل دا نور آیا جیور دا شعور آیا زنگی دا دستور آیا حیاتی دا منشور آیا ارشاد نور آیا بڑا سرور آیا میرا منشور دستور آیا اللہ دا قلام آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سبحان اللہ سونے دی شان کس کس پہلو تو بیان کی تجاوے ویکھ لیں جدو پہلے پہلے قرآن آیا سونے دی شان ہے کہ قرآن سونا غار دن درے تو قرآن اتھے چل کے آیا ہے فرشتیانہ سردار بھی چل کے آیا ہے میری محبتہ میں یار ویکوں اور لوگا نا کی دا ویکوں اہر الحدیث دا کی دائے گھے کہ رسول کریم غار دن درن تو قرآن چل کے آیا ہے جبرائین لے کے آیا ہے میرا محبوب اوہ پیاری شان والا ہے فرشتیانہ سردار بھی چل کے آیا ہے تھا کتاب بانی سردار بھی چل کے آئی ہے تو جنتی سواری بھی میرے محبوب کل چل کے آئی ہے اللہ پاک نے شان ودھائی ہے لوگ کہندے نے نبی ساڑھے کل چل کے آیا ہے کی کہندے نے وہ کہندے نے آگئے نے ساڑھا ایمان ہے جتے محبوب ہوئے میرے محبوب کل قرآن اتھے پہنچ دائے آپ مکہ دے اندر تو قرآن مکہ شریف دے اندر آپ غار دے اندر قرآن غار دے اندر آپ مدینہ منورہ دے اندر قرآن اتھے جبرائی لے کے پہنچ جائے فرشتیانہ سردار بھی پہنچ جائے پتا چل دائے جنتی سواری کل چیے اے میرے محبوب نو اللہ نے شان بخشیے کس طرح دی شان بخشیے وَرَفَعْنَا لَقَدِكْرَقْ جدو قرآن آیا سونا گفت لے کے سونا قرآن لے کے گھر آیا تو مائی صابہ نو فرمان لگے زم میں لونی جلتی کرو بستر تیار کرو کمبل ڈال دے ہو آپ نوم کر دینے ارام فرمارے نے اچانک مائی سے باہوال پوچھ دیئے تو پھر بہر چلی جان دیئے اپنے کزن بزرگ جو تورات دے حافظن اندھے کل جا کے پوچھ دیئے کہ اے ورکا میرے عزید ایدس میرے شوہر دے کل ایوے قرآن آیا ہے تو تتون دس وہ آکھن لگے اگر میں اگر ہویا اس وقت جس میں لینے نبوہ دا اعلان کی تھا تو میں ہی دا سات دے ساں کیونکہ ساریاں نشانیاں پہلے میں پڑ چکاں مالک نے ست فرمایا سونا اس طرح دا سونا ہے آج آیا نہیں حضمتا پہلے بیان اوریاں خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام مزدوری منگرین کی منگرین مالک نے فرمایا کی لینا چاہتا ہے فہلے فرمایا ربنا تقبل منا مالک جیرے یہ سقاوش و کوشش کیتی ہے تیرا گھر تعمیر کیتا ہے تو قبول فرما مواحد نویں کہنا چاہیتا ہے اللہ تیرا سونا جا گھر جنہ نے تعمیر کیتا ہے جنہ نے تعمیر کرایا ہے جنہ نے زمین وقف کیتی ہے جو جویں گے اندر اخلاص پیش کر دے رہنے اللہ تُو قبول فرما قبول کرنے والا کون پھر دوسری بات فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین اللہ میں نو ت میرے بیٹے نو اپنا فرما بردار بنا جری قدوسی جماعت تُو پیدا کرنی ہے انبی آلی صلی اللہ و سلام دی ہو بھی میری نسل بھی جو پیدا فرما تو پھر اے مردوری مگ دے کہ مالک سنو اپنی عبادت دا طریقہ بھی اپنے گھر دے اندر تواف دا مناکب دا منا اللہ اکبر مناسے کے حج دا پورا طریقہ بھی سنو سمجھا دے پھر فرمایا میرے اللہ آخری میری خواہش ہے جی میں تیرا گھر وڈڈہے بیک درا ہر مسجد بنانوالے دا شوکے اندھائے مالک جی میں تیری مسجد سا سونی بنائی ہے یہ میں ساڑھے خاندانی چوں ساڑھی نسل بھی چوں امامی یہ میں سونا بنا دے اللہ جی میں تیرا گھر بیت اللہ ساں بنایا ہے محنت کر کے میں راج بنیا تو میرا بیٹا مزدور بن گیا ہے اسا جنائی کی تھی تو تو قبول فرما لے آئے مالک ساڑھی التجائے ہیں ساڑھی درخواست دے ہیں کہ مالک ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ پھر اس طرح دا رسول آیا جنہی شان اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہواللذی بَعْثَ فِي الْأُمِّجِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِمْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ مالک نے شان کی میں وضعیا ہے اپنا تعرف اللہ نے اس طرح کر آیا ہواللذی اوزاد اللہ تعالدی بَعْثَ فِي الْأُمِّجِّينَ جنہیں آن پڑھانو پڑھانو آستے رسول بھیج جائے کی میں پڑھا رہے آئے سکھا رہے آئے کس طرح دا رسول آرہے آئے فرمایا اس طرح دا رسول ہے يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ پہلے فرمایا رسولم منهم رسول آیا ہے مکہ والا درشتہ داری دے وچوں رسول آیا ہے آدم دی اولاد دے وچوں يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ پھر سونیا سونیا ایتا سنا سنا کے انہ دا تزکیہ نفس کر دائیں کس طرح دا رسول ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ایک ہے معلمِ کائنات الْكِتَابُ ایک اللہ دے کتاب سنا دن دے دوسرا اپنا حدیث والا کتاب سنا دن دے رسول کریم دا کتاب کی میں اِزْمَنُ الْيِمْ سِتَّمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ سونے نبی دا خطاب سنو تو اپنے عمال فعال کردار چال میں گفتار تو دنیا دن در لیلو نہار بہتر بنا لگو ویکھو ویکھو اِزْمَنُ الْيِمْ سِتَّمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ تُو سا چھے چیزاں دی میں نو زمانت دیو میں محمد کریم تُو انو جنت دی کر انتیت زمانت دینا فتحی میں چل دے اُو چھے چیزاں کس طرح دیائیں ویکھ لے اُسْتُو قُوِ اِزَا حد دستم میرے امتیو جدو بولو تو سچ بولو وَأَوْفُ اِزَا وَعَدْتُمْ وعدہ کرو تو پکا کرو وَأَدْتُو اِزَا تُمِلْتُمْ امانت سوپی جائے رکھی جائے تو خیانت نہیں کرنی وَأَحْفَذُو فُرُوجَكُمْ تو جدو تُسا دنیا دے اندر زندگی بسر کرو اپنی شرم گادی فازت کرو وَغُدُو عَبُصَارَكُمْ اپنے اکھاں دے اندر حیات اللہ اکبر نظر دے اندر خیال پوری احتیاط پیدا کر لو وَأَقُفُو عَيْدِيَكُمْ اپنے حد تانوں زیادتی تو روک لو اے اے میرے محبوبِ کریم دی شیرتِ مبارکہ چھے صفتہیں جن دے اندر آیاں فرمایا اوہ بندہ جنت جندر پہنچا پھر اللہ نے چھے خوبیاں نال نواز رتا کی میں نوازا فرمایا محبوبِ کریم نے قَالَ فُزِّلْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ بِسِدِّن عُعْدِيدُ جَوَامِ عَلْقَلِمِ وَنُسِرْتُ بِالْرُعْبَ وَعُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمِ وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَعُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ قَافًا وَخُطِمَ بِيَا النَّبِيُونَ میرے نبی میں اپنے پیارے محبوب دا کتاب سنوا یا رب دی کتاب سنوا سیرت پاک دے کس کس پہلونو بیان کرا سبحان اللہ محبوب دی سیرت دیکھے قَالَ فُزِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَائِ بِسِدِّنُ اللہ نے چھے چیزاں دے اندر سونے مدرینو فضیلت بخشیئے عُعْتِيدُ جَوَامِ عَلْقَالِمِ اللہ نے جامِ قَلْمَاتْ نَال نواز آئے وَنُسِرْتُ بِالْرُعْبِ پھر اللہ نے روب دیتا ہے وَوْحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ پھر اللہ نے مالِ غنیمت بھی حلال کی تئے وَجُعْلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُحُورًا پھر اللہ نے چوتھی خوبی محبوبِ پاک نو چہارم نمبر دے اے دیتی کہ آپ وستے ساری زمین اللہ نے پاک فرمایا ہے نماز دی جگہ بنائی سوا دو جگہ دے ایک او جگہ جتے قبرستان ہوئے قبر ہوئے تو دوسری او جگہ جتے نجاست ہوئے فرمایا اببا کی ساری جگہ سونے محبوب تو محبوب دی امت وستے اللہ نے پاکی ذات نماز دی جگہ بنا دیتی فرمایا لوگو دیکھو مَسْجِدًا وَتُحُورًا پھر شان دیکھو وَأُرْسِلْتُحِلَ الْخَلْقِ قَافَ پھر اللہ نے قَافَ دَلِ النَّاسِ بنایا تَچھے اکتی خوبی کے لیے چھے بھی خوبی ہے وَخُطِمَ بِيَنْ نَوِجُونَ اللہ نے نبوا دے ختم کروالا آخری نبی خاتم النبیجین بنایا ہے کیمیں آیا ہے عَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَدِينَ وَرَضِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا بعد محمد عربیدِ کسے اور نبی اتھ آمنہ نہیں عَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ جِبْرَائِيل لِآمنہ نہیں پاس کامل دین مکمل ہویا کسے اور نے آسمان جامنا نہیں جنا چھوڑ سچے سونے محمد کریم نو اتے مرز لئین نو منیا اُنہ مطلق جنت جامنا نہیں کس رہ دا نبی سونہ ہوندھائیں نبی کونوں دے نبی اس رہ دا سونہیں کہ اس رہ دا سونہ کوئی آیا نہیں آیا نہیں نبی کیا ہوندھائیں ہر ایک دے پسینے میں جو بدبو ہوئے میرے سونے محمد دے پسینے میں جو خوشب ہوئے ہر ایک دی لواب دے اندر بیماری آئیں میرے سونے محمد دی لواب دے اندر اللہ نے شفا ہمیں شفا ہمیں رکھ دی دیا ہر ایک دی بات دے اندر شاک کیتا جا سکے شبہات آسک دیں پر اللہ نے ایک ہستی محمد کریم دی بنایئے جی دی بات دے اندر یا ذات دے اندر جرا شاک کرسی کافر بننے سے شاہ نمیک اور پہلو کی رسنا سبحان اللہ فرمائے یاسیم کیا فرمائے یاسیم القاب کیسے کیسے اللہ نے کیے عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا یاسیم حروف مقتعات اللہ عالم یہ اصل حقیقہ دیستی اللہ جاندہ ہے لیکن سیدنا حسن بصری اور سیدنا عبداللہ بن نباس اپنی اپنی تفاصیر دے اندر لکھ دینے کیا فرمان دینے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن نباس فرمان دینے یاسیم تو مراد محمد کریم دی ذات سیدنا حسن بصری فرمان دینے یاسیم تو مراد محمد کریم دی ذات پاک کیم ذات پاک والقرآن الحکیم کیا فرمائے سننی ایمام علم بیادی شان تا میرا ایمان ہر وڈے تو وڈہ موجود ہے میرے ایمام اعظم تو وڈہ کوئی جایا نہیں ہر وڈے تو وڈہ موجود ہے میرے ایمام والانبیاء تو وڈہ رب نے بنایا نہیں ہر وڈے تو وڈہ موجود ہے اللہ نے رحمت اللہ لعالمین تو وڈہ کوئی بنایا نہیں کیوں مالک دنیا والانو سمجھا رہے جی میں اللہ رب والعالمین اللہ تو بعد کوئی رب نہیں آسکدا یہ میں سونا رحمت اللہ لعالمین سونے تو بعد بھی کوئی نبی رسول نہیں آسکدا عزمت شان ہے کہ دنیا والانو سمجھایا یاسیم اے میرے سونے سید اے سردار اے یاسیم لبیک اللہ کیا حکم ہے والقرآن الحکیم سونے میں اپنے قرآن دیکھ سمجھے کیا فرمائے بات سمجھا رہی ہے اوہ میرے سونے مدنی کریم ویک لو یار اہل حدیث دا کی دا ویک سیرت مصطفیٰ بیان کر دی سیرت امام الانبی آنو پڑ دی لوگ بھی بیان کر دن کتے ہیر رانج تک سسی پن تک تک کہا پتا تک تک جگ تک لیکن میرے محبوب دی شان ویک قرآن وی چو ویک لے میری امی فرمان دی پوچھوڑ والا اللہ پوچھوڑ امی جان کل سونے مدنی کریم دی سیرت وشان کیا ہے فرمایا تو قرآن نہیں پردہ قرآن سارا میرے امام الانبی آدھے خلق نو بیان کر رہے آئے شان نو بیان کر رہے آئے مقام نو بیان کر رہے آئے کیم بیان کر رہے فرمایا والقرآن الحکیم اللہ سونا فرما رہے میں نو قسم سونے قرآن دی کیا فرما ہے میں نو قسم اپنے سونے کتاب دی نازل کی دو خطاب دی میں نو قسم سونے قرآن دی میں نو قسم سجد اعلان دی اللہ سونے آہ قسمت مار چامن کون چامن بچے میری طرح دیکھو قسمت ہین چامن قسمت کمزور چامن تون ت مالکہ شہ حضور تین نو کیری قسم اٹھا مار دی ضرورت ہوئی اے سونے مالکہ تین نو کیری قسم دی ضرورت فرمایا میرے سونے محبوب میں نو اپنے قرآن دی قسم ہون سلا افضائی بیان فرمائی اِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِيم بے شک تو ساڑے بھیجوئے رسول اللہ بچوئی عَلَى سِرَاطِم مُسْتَقِيم تو سدھے رستے دیئیں تیرے دشمن غلط رستے دیل اے کس وے لے اللہ پاک نے افضائی بیان فرمائی جس وے لے لوگانے کسے نے شائرہ کیا کس نے کیا گیا کوئی دیمان نا کے نا بھی آئے کوئی مجنون کے نا بھی آئے کوئی پتھر مار دا بھی آئے سونا مدنی کریم پریشان ہومن لگا تا اللہ تعالی نے ارشاد اعلان فرمایا میرے سونے یعزین میں نو قرآن دی کس میں اِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِيم تُو جادو گر نہیں تُو جساڑے رسول اللہ بچوئے رسول اللہ دا سردار وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعْلَى قُلُكِ عَظِيم یا اَيُّهَا النَّبِيُ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَتَعْيًا اَرْسَلْنَاكَ اَرْسَلْنَاكَ بھیج جائیں عمل کنوالیانو خوش قبر سنا دے کیا کر وَنَذِيرًا شیخ صاحب کتنا ٹیم باقی ہے مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا عمل کنوالیانو خوش قبر سکھا دے تجرِ عمل نہیں کر دے اُنَذِيرًا کیا ٹیب ٹیل آئی اللہ نے فرمایا وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا مالک نے چمک دا دھمک دا روشن چراغ تَعِسْتَنَا دَا سُورِج بنایا دَعِي حَق دِدْرَ بُلَعْنَوَلَا وَنَ بُلَامَن لَقَا تَقِيمِ بُلَامَن لَقَا مالک نے پہلے شمائل بیان فرمائے فضائل بیان فرمائے دنیا والا نو سمجھایا یاسین دَا لَقَبْ دِوِي کرَئِي اللہ پاک ایوے فرمے دے وَالْقُرْآنِ الْحَقِيمِ ہے پاک کلام اپنی دیا آپے قسمہ چہے دے اِنَّا قَلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو خاص نبیاں وِچُحَئِينَ جِرے گئے گن توحید رسے دے علیہ سرات مستقیم ہکو راہِ ستا جرا ستا جنت ویندے جے کو قرآن حدیث اکھیندے سوڑیاں تو اس طرح دی ڈپٹی دے لِتُنزِرَ قَوْمَ مَّا انزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ کیا ڈپٹی دے تاکہ دراؤ تسین اس قوم نو اللہ نے توڑی ڈپٹی لئی تنزیل العزیز الرحیم آئیے سونی کتاب توڑے سینے تے العزیز اللہ زبردست دی طرفوں الرحیم مالک میں حربان دی طرفوں کون اللہ جس نے توڑی ڈپٹی لئی لِتُنزِرَ قَوْمَ مَّا انزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اللہ نے توانو اس طرح بھیجائے کہ تُساں ڈرامن والے بن کے آئے ہو اس قوم نو ڈراؤ جیری قوم نو جن کی بسر کرن دا والی نہیں ہوندہ جو آپ بھی بے خبر جنہ دا باپ بھی بے خبر جو سارد سارے بڑے بے خبر میرے سونے محبوب تُساں انہ نو ڈراؤ دے ہو سکھا دے ہو سمجھا دے ہو پڑھا دے ہو کون بھیجائے رب اکبر تے کوں پئی خلقت ساری رُل دی آباؤ ہم باپ دادا یہ جنہ دا غافل ہے شرک دی واپی گھل دی پہنال غیر اللہ دی پوجا کر دے ان لوڑ ہی نے مرسل دی حق سچ سمجھا دے خاص انہ کو پئی زائے ہو عمرہ گل دی سونے انہ نو سمجھا دے ہو انہ دی عمر زائے ہو رہی ہے سیرت پاک دے دو پہلو بیان کر کے میں اجازت لینا چاہنا سونا سمجھاوے تو کیا سارے ہدایتیں آ جانگے پھر مالک نے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ البتہ تحقیق پوری ہوگی بات اللہ دی عَلَى اَكْثَرِهِمْ انہ دی اکثریت جیرئی ہے لَا يُؤْمِنُونَ ایمان نہیں لائے گی میرے دوست میں نکندیان کہ تھوڑا جا سریکی سناؤ انہو بیکھو ذرا ایمان کی میں نہیں لائنگے تحقیق ایمان انیسن نا پر گھنسن خوب عذا بھک دیں لگسن توق زنجیر وچ گردن دیں تھیشی قیامت کیس سماج کنی نا کوئی موقع فرصت مل سی نا گھن سی کوئی خیرہ جھکنی جڑے نا فرمان قرآن دے گل جڑے نا فرمان سونے محمد جمان دے گل ہوسی سرتِ بھادا تاجک دیں مالکِ کریم نے دنیا واجہ نو سمجھایا لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَيَا اَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بد قسمت بد نصیب بندی اکثریت ایمان نہیں لائے گی کیوں؟ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اچھا بھائی اس طرح دے پیارے محبوب تھے جیرے لوگ ایمان نہیں لے آنگے اُنہ دے نشانی یاد کر لوں رسولتِ ایمان نہ لے آنہ لے وہ کس طرح دے لوگ ہیں پہلی نشان یہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاكِهِمْ اَغْلَالًا فَهِ عَيْلَا اللَّذِ قَانِهِمْ فَهُمْ مُکْمَحُونَ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ اُنہ دے گرد نہ دے اندر توقن تھوڑی تک اوپر دیکھ دیں تو تھلے نیچے نہیں دیکھ سکتے تھلے بیک ہی نہیں سکتے متقبرن جیرے ایمان نہیں لے آنگے کونن وَلَكَدْ عَلِمْ تُبِيَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّن مَّدِيَانِ الْبَرِيَتِ دِينَ کہن دیں سونے محمد تا دین بھی سچا سونہ جوان بھی سچا سونے دا پیغام بھی سچا سونے دا اعلان بھی سچا سونہ آپ بھی سچا لیکن بات دیکھیں پھر پچھ دیں لوگ تو سی ایمان کیوں نہیں لے آنگے کہن دیں اللہ اولا الملام سنو لوگاں دیں ملام کھا جائے گی لوگ کی کہنگے کہ اے یتیم تھی گل منگے اس رہنہ دا یتیم اَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمنً فَآوَا پیدا ہوئے تو باپ کا سایا اُٹھ گیا گھٹنے چلے تو مادر عم ہوئے جدا چلنے لگے تو مادر عم ہوئے جدا پیدا ہوئے تو باپ کا سایا اُٹھ گیا گھٹنے چلے تو دادا عدم کو روانہ ہوا چلنے لگے تو مادر عم ہوئے جدا ہر ایک کا سایا یوں اٹھتا چلا گیا سایا پسند نہ آیا پروردگار کو عَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمنً فَآوَا ایمان نہ لانے والے دو قسم دے لوگ اُکِرِن اِنَّا جَعْلْنَا فِي عَنَا کیِهِمْ اَغْلَالًا فَهِي عَيْلًا لَّذِ قَانِي فَهُمْ مُكْ مَحْؤُون اُنہا دے گھردنا توکن اور جھوک نہیں سکتے اوہ ایمان نہیں لاندھے جیرے متقبر لوگ ہیں اور دوسرے کونن وَجَعْلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُون دوسرے اوہ لوگ ہیں جنہاں دے اگے پچھے دیوار آئے ہیں رکافت ہیں لا يُبْسِرُون وہ بیک نہیں سکتے انہاں دہا لے گے وَسَمَاءُنْ عَلَيْكِمْ أَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُون میرے سونے محبوب جرے ایمانی لے آرہے ہیں انہاں دی کفیہ دیکھیں رب قادر بنائیے انہاں واسطے ایک اگونت بھی پچھوں دیوارے بند ہویا ایک اکھی انہیں جاں بھامیں دیکھیں خوب نظارے کافر جتنا خاص ڈرامے تو اہن ایمان کنولا چارے دیکھ سے تو محبوب میڈا ایک نیروسن زارو زارے آخری بات سنو بھائی ایمان لے آنا لے کونن انہاں دیلی شانی کیا ہے انما انما تنظر من التبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت وعجر کریم فرمایا او لوگ جرے ایمانی لے آرہے انہاں دی اصل وجہ کیا گئے پہلی وجہ ہے من التبع الذکر وہ تیری نصیت حدیث پاک دا انکار کر دیں اور دوسری انہاں دی خامی کے لیے وخشی الرحمن فرمایا لوگو جرے ایمان لارین انہاں دی ازمت و شانوے کو انما تنظر من التبع الذکر سونیا توڑی نصیت حدیث دی پیروی کر رہے ہیں وخشی الرحمن اللہ رحمن دو ڈر دل بالغیب بغیر دیکھے انہاں جرے اللہ دو ڈر دل تو توڑی حدیث دی پیروی کر دل انہاں واسطے خوش خبری دیو فبشرہ بمغفرت وعجر کریم جرہ مومن در دے عذاب کنوں اتے کفر کو ڈاٹ سمجھے دے شانت شوقت دنیا دی آخرت تو گھٹ سمجھے دے دے خوش خبری او مومن کو جرہ شرک کو اپاٹ سمجھے دے کافر جتنا خاص درامے تو اے ہوئے اُلٹ سمجھے دے اِنَّا نَحْنُ نُحِيِ الْمَوْتَى وَنَقْطُبُ مَا قَدَّمُوْهُ وَآتَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُوْ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ یاد کرو لوگو اس زنگی دے بعد موت موت دے بعد پھر اللہ نے زندہ کرنا ہے سبحان اللہ کیوں وَنَقْطُبُ مَا قَدَّمُوْ جو جیتے جی کر دے رہے اوہ بھی سارا کچھ لکھوں ہیں وَآتَارَهُمْ جِرِ اَسْرَاتُ چھوئے نے اوہ بھی لکھوں ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ہر چیز زہر ظہور سامنے آئے گی تو مالک نے ستھ فرمایا وَعُودِيَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي اللہ نے اپنے حبیبِ کریم دی شانو کس طرح بیان فرمایا یا سین والقرآن الحكیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمِ اَنَّاكِهِمْ أَغْلَانًا فَهِيَا اِلَى اللَّذِقَانِ فَهُمْ مُكْمَحُونَ وَجَعِلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْزِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَى وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجِرٍ كَرِيمٍ اللہ تو دعا ہے اللہ کریم اَسَسَارِيَنُ اپنے محبوب دا سچا بکہ تاوے دار بناوے اللہ اَسَسَارِيَنُ اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم دے چلا اہلِ بیدی سچی محبت رصیب فرما اولیاء کرام بزرگانِ دین تمام امہِ دین دادو احتراب رصیب فرما جدو تک زندگی بخشی اسلام دے بخش دے جسویلِ موت آوے شہادت و ایمان دے موت نصیب فرما اللہ صحانو اخلاص نصیب فرما لِللحیت نصیب فرما خلوص نیت نصیب فرما سب دے نیک ارادے نیک مرادہ پوریاں فرما رَبَّنَا دَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تون خوش رکھے ادعا کر چلے وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمين